اید الفطر کی آمد ہے اور اس بیچ وادی کشمیر کے بازاروں میں اچھی خاصی چہل پہل دیکھنے کو مل رہی ہے سری نگر کے ایک ایسے ہی مشہور مارکیٹ یعنی گونی کھن میں اس وقت موجود ہے جہاں پر لوگوں کی ایک قصیر تعداد موجود ہے آئے کچھ دکانداروں سے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے اید الفطر کے موقع پر ان کی رائے جانے کی کوشش کرتے ہیں آئے کچھ دکانداروں سے بات کرتے ہیں آئے کچھ دکانداروں سے بات کرتے ہیں آئے کچھ دکانداروں سے بات کرتے ہیں موسیقی 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 وہ ایک دبخت فرمائے پہنسی چوڑن شاہ ہمارکٹ پرزیزنٹ احمد اللہ عید الفطر جو اس وقت قریب آنے والی ہیں گنکھر مارکٹ کے اندر جو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ گہمہ گہمی ہیں جوش خروش ہے کافی تعداد میں لوگ ہیں مگر جتنی تعداد میں لوگ مارکٹ کے اندر ہے سبھی تو خریدار نہیں ہے بہت سارے لوگ جو مارکٹ میں آتے ہیں جو جوش خروش کو کھالی دیکھتے ہیں یا عید بازار کو دیکھتے ہیں سارے تو یہ کسٹمر تو ہے نہیں پھر بھی جو اتنا بھی کام ہے اس مارکٹ میں الحمدللہ کام تو ہے زیادہ تر فوق سبھی کا بچوں کے او اوپر یہ ہیں وہ کھالی بچوں کے چہروں کے اوپر وہ مسکرات دیکھنا چاہتے ہیں تب جا کے بچوں کے لیے وہ خریداری کر رہے ہیں تو باقی اوارال اگر دیکھیں گے اس گنکھر مارکٹ میں ایک تو ڈسٹرکٹ سیرینگر کے بھی لوگ سے بھی تو آ رہے ہیں دوسرے وادی کے جتنے بھی عزلہ ہے ان سے بھی عزلہ سے اس مارکٹ کے اندر لوگ خریداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس مارکٹ کے اندر عید کا سما ہے عید کا جشن ہے اور عی مارکٹ در جو خریداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں شکریہ کام اگر اتنا اس توقات کے بنیادوں پر پورا نہیں ہوتا رہا ہے مگر پھر بھی ہمیں حمد کرنا چاہیے جس کے جو نصیب میں ہوگا انشاءاللہ وہ اس کو ضرور ملے گا اس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلی ایک دو جو عیدے آئی نہیں دراصلہ اب یہاں ٹرنڈی ہو گئی ہے کہ لاشت کے دو تین دن لوگ گھروں سے باہر آتے ہیں خریداری کرنے کے لیے اور اگر دیکھیں گے دو ہزار پندہ سے دو ہزار پندہ سے دو ہزار انیس سے انیس سے چار پانچ سال آئیسی ہو گئی کہ لوگ عید کے اوپر وہ ہرش حلاس کے ساتھ وہ جوش خروش کے ساتھ وہ شوک زوک کے ساتھ خریداری نہیں کرے ہیں ایسا لگ رہا ہے میں مارکٹ پہ ز نہیں وہ بچتی نہیں ہو رہی ہے جو مہنگائی کا دو راج کے چل رہا ہے تو اس لیے وہ ہرش حلاس یا وہ شوک کے ساتھ خریداری نہیں کر رہے ہیں چونکہ آپ بچوں کے کھاتی رہنے وہ تو خریداری کرنی پڑتے ہیں لہذا عام انسان اس وقت زیادہ تر فاکس بچوں کو یہ خوش رکھنے کے لیے خریداری کر رہے ہیں نہ کی جب پہلے ہم دیکھتے تھے گھر کے ہر ایک چیز کی خریداری ہوتی تھی پردے لائے کرتے تھے ٹی سٹ لائے کرتے تھے یا گھر کے جتنے ب چیز آج مقصود چیزوں کے خریداری ہو رہے ہیں وہ بھی زیادہ بچوں کی بچوں کے چہل پہلے ان کے کچھ کرنے کے لیے خریداری ہو رہی ہیں گنکن ٹریڈرز ایسیسیشن کے ایزا سپوکس پرسن کی حیثیت سے عالمی اسلام کو بالخصوص مسلمانی جمعہ کشمیر کو آنے والی عید الفطر پہ دل کے کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ساتھی اللہ تعالیٰ کے بارگرد سے دعا گو ہوں کہ یہ عید ہمارے رحمت برکت اور خوشیاں لے کے آئے جو ساتھی اللہ تعالیٰ ہے شاپنگ کیا کیا لانا ہے پانگلز ہر بینز پینز اید که دن اید که دن که جانا ہے اید که دن گل میری گل میری جانا ہے چلو اسلام علیکم اسلام کیا لامے آپ کا کہاں سے ہیں سادت ہم اصلی بڑھگام سے ہیں ٹھیک یہاں سرینگر کیا کرنے آئے ہیں یہاں پر آپ سکول جاتے ہیں ہمارا ریالگر اصلی بڑھگام ہے پر ہم یہاں اب رہتے ہیں آج کیا کرنے آئے تھے مارکٹ مہندی لگانے آئے تھے اور کیا خریدنا ہے کیا شاپنگ کرنے ہیں ہم نے شاپنگ کی وہ ماما کو دیا ماما آفیس گئی ہوئی ہے اور میرے پاپا بھی تو اپنی ماسی کے ساتھ آئی ہوں تو ماما نے لی یہ سامنے ہم نے بینگلنز لائے اور ہم نے ہر بینڈ اور پنس لائے اور یہ مہندی لگا رہے ہیں اید کے دن کہا کہ گھوم گیا ابھی اید آئی ہی نہیں ہے ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہے اید کے دن ہم واپس گھر جا رہے ہیں وہاں پہ ہم کریں گے اب اپنی اید سیلیبریٹ اور اید کے بعد جائے کہ ہم گھومنے بہت جگہ اید مبارک اید مبارک اید 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 موسیقی